موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عز و جل سنت نبوی کے بارے میں جانیں گے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں جانیں گے جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تین اپیسوڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں کے بارے میں جانا جو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے آپ نے فرمایا بسم اللہ کی جو برکتیں آپ نے فرمائی جو آپ نے اس کی فضیلتیں آپ نے فرمائی ان تمام باتوں کو ہم نے بتری کہ احسن جانا آج ہم انشاءاللہ زوجل مزید بسم اللہ کی برکت جانیں گے کہ کافر بھی کیسے بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے اللہ کی عذاب سے محفوظ رہا مزید ہم یہ بھی جانیں گے کیسے ایک شراب پینے والا برابر کیسے اس کی بکشش و مغفرت ہوئی انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے حضرات محترم ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں حباب رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے اور سواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا سواب ملتا رہے حضرت مہترم بسم اللہ کی برکتوں میں سے یہ ہے کہ فیرون نے خودائی کے دعوے سے پہلے ایک محل بنایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھوا دیا تھا جب اس نے خودائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعویٰ دی تو اس نے سرکشی اختیار کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ میں بار بار اسے تیری طرح بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا اور تیری جانی وہ رجوع کرنے کے بجائے سرکشی اختیار کرتا ہے مجھے تو اس میں کوئی بھی بھلائی نظر یا بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے اللہ زوجل نے فرمایا اے موسیٰ تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے حضرات مہترم امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو گیا خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آپ گینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے حضرات مہترم اس بات کو ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھے کہ بسم اللہ کی بہت زیادہ برکتیں ہوتی ہیں اسی لئے ہمیشہ ہر اچھے کام سے پہلے ہر انسان کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے اس میں برکت بھی ہوتی ہے شیطان سے حفاظت بھی ہوتی ہے اور ہر وہ چیزیں ملتی ہیں ہر وہ اچھے چیز ملتی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے اور آپ کے لئے پہتری کا سبب بنتی ہے ان تمام چیزیں اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے حضرات مہترم ایک ایسا شرابی تھا جو شراب کے نشے میں ہمیشہ مست رہتا تھا اور شراب کے نشے میں ایک بار مست جا رہا تھا راستے میں کوئی کونہ نظر آیا پھوکر لگی اندر گر گیا اور ہلاک ہو گیا بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا اس نے جواب دیا اللہ عزوجل نے مجھے بخش دیا جس نے پوچھا تھا اس کو تو بڑا تاجب ہوا اس نے پوچھا کہ تو شرابی نہیں تھا جواب دیا واقعی میں شرابی تھا اور میری موت بھی نشے کی حالت میں ہوئی ہے مگار اللہ عزوجل کا کرم ایسا ہوا کہ بات یہ ہے کہ میں نشے میں جھومتا ہوا جا رہا تھا میری نظر ایک کاغس کے ٹکڑے پر پڑی جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا میں نے اس کاغس کو اٹھایا اور اس کو نکل گیا اس کو نکل گیا پھر کوئے میں گر پڑا اور مر گیا جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر آئے انہوں نے مجھ سے سوالات شروع کیئے میں نے کہا مجھ سے سوالات کر رہے ہو میرے پروردگار کا پاکیزہ نام تو میرے پیٹ میں موجود ہے اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ میرا بندہ سچ کہتا ہے اسے چھوڑ دو میں نے اسے بخش دیا حضرات محترم اللہ رب العزت کے نام کی برکت ایسی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے نام کی کوئی عزت کرے گا اس کی برکت ایسی ملے گی کہ اللہ رب العزت اپنے فصل و کرم سے حضرات محترم اب ہم ایک ایسا عمل بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ کے زندگی بھر کے ساسوں کے برابر نیکیاں آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا حضرات محترم جو شخص بھی اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا جیسے کہ میں نے اسے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی انسان جب اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنے بیوی سے پیار محبت کے وقت گزارتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بیوی کو چھوتا ہے اپنے بیوی کو گلے لگاتا ہے یا جو بھی کام کرتا ہے ہر کام شیطان بھی اس کے ساتھ اس کی بیوی کو چھوتا رہتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ اسی طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے یہ کب کرتا ہے جب کوئی بھی انسان اپنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھتا یا ان دعاوں کو نہیں پڑھتا جو بیوی سے پیار محبت کرنے سے پہلے انسان کو پڑھنا چاہیے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے اور اگر اس میں وہ شریک ہو گیا تو بھی سمجھ لیں کہ جو آپ کا بچہ پیدا ہوگا اس میں شیطان کا سر رہے گا آپ کا تو بچہ رہے گا وہ لیکن اس میں شیطان کی بھی آمیزش ہوگی اب اگر کوئی انسان بسم اللہ پڑھ لے گا تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا اور اگر اس صحبت سے حمل ٹہر جائے گا تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر بھی ساس لے گا اس قدر اس کے باپ کے عامال میں نیکیا لکھی جاتی رہیں گی سبحان اللہ حضرات محترم سوچیں آپ کے ساسوں کی تو کوئی انتہائی نہیں انسان کتنی ساسے لیتا ہے لیکن اگر کوئی انسان فقط بیوی کے قریب جانے سے پہلے اپنے بیوی سے پیار محبت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے گا اور اگر اس سے کوئی بچہ پیدا ہوگا تو زندگی بھر جتری بھی ساسے وہ بچہ لے گا ہر ساس کے بدلے اس کے باپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی کیونکہ اس نے اپنے بیوی کے قریب جانے سے پہلے بسم اللہ اصل میں بیوی اور شوہر دونوں کو ہی بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے اور ایک دوسرے کو یاد بھی دلا دینا چاہیے اگر وہ بھول گئے ہیں تو حالکہ ان تمام باتوں کو اگر کوئی انسان اپنے ذہن و دماغ میں بٹھایا اور انہی کے مطابق اپنے عمل کو کرے تو شیطان سے وہ ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو جاتا ہے حضرات محترم نزہت المجالیس میں اتنا اور بھی بڑھایا گیا کہ اس اولاد سے جب تک اولاد در اولاد کا سلسلہ چلتا رہے گا سب کی ہر ہر ساس کے وقت اس کو ایک ایک نیکی ملتی رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سوچیں آپ کے فقط وہی اولاد نہیں قیامت تک جدنے بھی اس سے اولاد ہوں گی سب کی ساسوں کا ہر ہر ساس کے بدلے ایک ایک نیکی اس انسان کو ملتی رہے گی جس نے بھی بیوی کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا ہے حضرات محترم ہم بستری کے وقت صدر کھولنے سے پہلے ہی میاں بیوی دونوں کو ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے شیطان کی دخل اندازی سے بھی بچیں گے اور دھیروں ثواب اور نیکیاں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے گا حضرات محترم جو شخص بھی کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک ایک نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی سبحان اللہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کتنا بڑا وہ کریم ہے کتنا بڑا اس کا فضل و کرم ہے اس کا کہ ہمارے لئے ہر چہار جانب سے اس نے بکشش کے دروازے کھول رکھے ہیں نیکیوں کے دروازے کھول رکھے ہیں لیکن ہم ہی کتنے کمزرف ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے ان تمام راستوں پر عمل کرنے کے بجائے شیطانی وسوسوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان تمام کاموں کو ہم انجام دیتے رہتے ہیں جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے جبکہ ان تمام کاموں سے ہم کوسو دور ہیں جس کا کرنے کا اللہ رسول نے ہم کو حکم دیا ہے حضرات محترم سنت نبیوی ہی اصل میں ہماری فلاح و بہبودگی کا راستہ ہے اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے کامرانی سے ہم کنار ہونا چاہتا ہے تو سنت نبیوی کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے حضرات محترم جو شخص بھی کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے گا جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں ہی لے گیا لکھی جاتی رہیں گی حضرات محترم حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب استاد کوئی ٹیچر جب بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بیٹا تو سرکار اب فرماتے ہیں استاد بچے اور اس کے والدین کے لیے اللہ رب العزت نجات لکھ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب سوچیں ہاں کہ بچوں کو تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے دینا کہ جب کوئی بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور اس کا استاد اس کو اللہ کا نام یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو جیسے ہی وہ پڑھاتا ہے بچے کے پڑھتے ہی پڑھانے والا پڑھنے والا اور جو اس کے ماں باپ ہیں ان سبھی کے بارے میں اللہ رب العزت نجات لکھ دیتا ہے حضرات مہترم اب قبر سے عذاب اٹھنے کا وہ واقعہ جو بہت ہی زیادہ عبرتناک ہے بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اس واقعے میں اس کو آپ سمات کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے تو اس قبر میں آپ نے کیا دیکھا کہ اس میں عذاب ہو رہا تھا کچھ دیر بعد پھر سے آپ کا گزر اسی جگہ سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمتِ الٰہی کی پاریش ہو رہی ہے آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہِ الٰہی میں ارض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے اللہ رب العزت نے فرمایا اے روح اللہ یہ سخت گنہگار اور بدکار انسان تھا اس وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا تھا اور یہ عذابِ الٰہی میں گرفتار تھا لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی کا بچہ ہونے والا تھا اور اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کا اس کو مدرسہ بھیجا گیا استاد نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے مجھے حیاء آئی اس بات پر کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو کیسے عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لیتا ہوا نظر آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا یہ کرم ہے کہ اگر کوئی بچہ زمین پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتا ہے مدرسے میں جا کے تعلیم اپنی شروع کرتا ہے تو فقط تعلیم ابھی اس نے کمپلیٹ نہیں کی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھائے اس نے تو قبر سے اس کے باپ پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو اب سوچیں یہاں کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دیا اور اس کو تعلیم دلوائی قرآن کی تعلیم دلوائی حدیث کی تعلیم دلوائی اور اس کو دین اسلام کی تعلیم دلوائی تو سوچیں اس ماں باپ کا کیا ہوگا کہ جس نے پوری زندگی اپنے بچے کو اللہ اور رسول کے راستے میں وقف کر دیا ان ماں باپ کا کیا ہوگا جس نے اپنے بچے کو اللہ کے راستے پر چھوڑ دیا کہ مولا میں نے اس بچے کو تیرے لیے وقف کر دیا اب یہ تیرے لیے ہی زندہ رہے گا یہ پڑھے گا بھی تیرے لیے تیرے لیے ہی پوری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتا رہے گا ان ماں باپ کا کیا ہوگا مولا اس بات کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ فقط ایک بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ رب العزت کو یہ حیاء آئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے یہ حیاء آتی ہے کہ میں اس انسان پر عذاب کروں جس کا بچہ زمین پر میرے آنام بلند کر رہا ہے سبحان اللہ آپ سوچیں اس بارے میں کہ کیسے اللہ رب العزت کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے حضرات مہترم جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھلتا ہے حضرات مہترم اسی لیے ہر کام سے پہلے انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا اس کے گناہوں میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہتا حضرات مہترم اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد اپنے لیے لازم کر لے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے وہ مدرسہ بھیجے یا ذہن میں رکھ لے کہ عالم بنانا اگر آپ نے اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا تو آپ نے اپنی آخرت کو سوار دیا آج کے دور میں بچہ ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر بنتا ہے یہ کوئی برا نہیں ہے ڈاکٹر بھی بناو انجینئر بھی بناو لیکن بچوں کو دینی تعلیم بھی دلاؤ اگر آپ نے دینی تعلیم نہیں دلایا تو بچہ ڈاکٹر انجینئر ہی نہیں چاہے جتنا بڑا آئی ایس اور آئی پی ایس آفیسر بھی بن جائے حقیقت میں وہ جاہل ہی رہتا ہے کیونکہ جس نے دین اسلام سے دور ہی اختیار کی جو دینی اسلام سے دور ہو گیا وہ چاہے دنیا کی جدری بھی پڑھائی پڑھ لے اگر اس کے پاس دین کی تعلیم نہیں ہے تو حقیقت میں وہ جاہل ہی ہے آپ آئی پی ایس بھی اپنے بچوں کو بنائیں آئی ایس بھی بنائیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھی ساتھ ان کو دین کی بھی تعلیم دے اللہ کی بھی تعلیم دے اللہ رسول کی بھی تعلیم دے دین اسلام کی بھی تعلیم دے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ کا بچہ کتنا بھی پڑھ لے حقیقت میں وہ جاہل ہی رہے گا اگر اس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے حضرات محترم ہمیشہ آج ہی یہ اہد کریں اور ہمیشہ اس بات کو ذہنوں دباغ میں بٹھائیں اور آج ہی یہ اہد کریں کہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو ضرور مدرسہ بھیجیں گے ضرور اس کو دین کی تعلیم دلوائیں گے اللہ کی تعلیم دلوائیں گے اگر ہمارا ایک بچہ بھی مدرسہ چلا گیا تو آپ کا گھر تو کیا پورا کا پورا خاندان پورا کا پورا رشتے دار پورا کا پورا قمبہ اللہ رب العزت بخش دے گا کیونکہ قیامت کے دن وہ انسان کو یہ اختیار دے گا اللہ رب العزت کہ تم جس کو چاہو اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلے جاؤ اللہ رب العزت عالم دین کو یہ شرف دے گا کہ تم جس کا جس کا چاہو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلے جاؤ تو آپ سمجھیں کہ کتنا بڑا فضل ہے کتنا بڑا کرم ہے اللہ رب العزت کا اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے جتنے بھی بچے ہو اگر ایک ہی بچہ ہو تو ضرور اس کو عالم دین بنائیں عالم دین بنائیں پھر اس کے بعد آپ کو جس بھی لائن میں اس کو لگانا ہے بزنس کے لائن میں لگانا ہے اس میں لگا دیں اس کو آپ دین کی ہی تعلیم میں لگانا ہے کہ آپ بچوں کو پڑھایا کریں اس لائن میں بھی آپ لگا سکتے ہیں جس بھی لائن میں لگانا ہے لگائیں لیکن کم سے کم ایک بچے کو ضرور دین کی تعلیم دے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو دنیا میں بھی آپ ظلیل و خار ہوں گے اور برباد رہیں گے اور آخرت بھی آپ کی تباہ و برباد ہو جائے گی اگر آپ نے ایسا کر لیا کہ آپ نے بچوں کو دینی تعلیم دی تو قیامت کی دن اللہ رب العزت یہ شرف دے گا کہ آپ کو اپنے سامنے نور کے ممبر پر بٹھائے گا تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں یا نہیں یہ فیصلہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ